اسلام علیکم میں ہوں مشتاک خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل مشتاک برٹس اکیڈوی دوستو آج ایک بہت اہم اور سینسٹیف ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں میں ہم اور آپ غلطیاں کرتے ہیں غلطیوں کے پتلے ہیں انسان ہے ہو جاتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی ہیں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی ہوتی رہیں گی کوئی مسئلہ نہیں زندگی کا پارڈ ہے برٹس کے معاملے میں جو آپ نے کیئر کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا میرے برٹس نے کیا کیا میرے برٹس میں میں نے دیکھا کہ اب میں نیا نیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مگر ایکسپیرینس سے آیا نا مجھے پتہ نہیں تھا ایک ٹرائم ایسا آیا کہ نیسٹنگ مٹیریل میری کالونی میں شورٹ تھا نہیں تھا ختم ہو گیا مجھے لگا کہ یہ جو ختم ہوا ہے یہ انف تھا یہ پورا ہو گیا ان کو لے گئے ہیں لوگ اب کیا ضرورت ہے نیا نیسٹنگ مٹیریل ڈالنے کی تو ہوا کیا میں نے دیکھا کہ میرے پرندے ایک دوسرے کے نا یہ چھوٹے چھوٹے پر جو ہوتے ہیں گردن کے پیچھے کے دم کے اوپر والی سائٹ کے چھوٹے پر جو ہیں ان کو نوچنے لگ گئے میری کالونی میں نوچہ ناچی شروع ہو گئی میں بڑا پریشان ہوا بہت اسٹڈی کری ادھر ادھر سرچنگ کری کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے ان کو گھنٹوں کو اوبزرف کیا اوبزرف کیا کہ نوچ کی کیا کر رہے ہیں میں نے جب دیکھا کہ وہ پر نوچ کی کیا کر رہے ہیں اکھٹا کر رہے ہیں چوچ میں اکھٹا کرنے کے بعد وہ بڑ اپنی نیسٹنگ باکس میں یعنی مٹکی میں جاتا ہے اور وہاں چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ آکے دوبارہ کر رہا ہے جب میں نے یہ چیز جج کری تو میں نے فیل کیا یہ ریالائز کیا کہ شورٹیج آف نیسٹنگ مٹیریل کی وجہ سے یہ اپنا بستر بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نرم پر چھوٹے چھوٹے جو ایزی لی دوسرے بڑ سے کھیچ سکتے ہیں یہ وہ کھیچ کے لے کے جا رہے ہیں اب اس دورانہ بھی اکین جانی ہے میں نے کافی لوگوں سے مشورہ لیا انہوں نے مجھے ترہ ترہ کے مشورے دیئے کون سی میڈیسن یہ وہ فلانا ڈیما کا یہ وہ فیدر پلکنگ ایشو اپنی جگہ پر ہوتا مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکچول کون سا ہے اور دوسرے کون سے ہیں سمٹم دیکھنے جب میں نے جج کر لیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نیسٹنگ متیریل کا مسئلہ ہے پھر میں نے کیا کیا می نے یہ دیکھا ان کو سوفٹ چیز چاہیے میرے ذہن میں پھر ایک اور مسٹیک مجھ سے ہو گئی میں نے دیکھا صافٹ چیز چاہیے میں نے جو ڈنڈھی تو صافٹ چیز میں میں نے ڈھونڈ لیا پولیسٹر ایکسپریئنس نیتنا پولیسٹر ڈھونڈ لیا میں نے کہا یار یہ پولیسٹر ان کو پروائیڈ کر دوں گا تو پھر یہ پر کی جگہ وہ لے کے جائیں گے اور یہ فیدر پلکنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی آپ یقین کریں میں نے جیسے پولیسٹر دیا نا فیدر پلکنگ بند ہو گئی کسی نے کسی کا پارن انہوں نے پولیسٹر اٹھایا اٹھا کے اپنی مٹکیوں میں لے گئے بھر دیا بڑے ایسے ایسے میٹرز بنایا گدہ بنایا مگر جہاں میری فیدر پلکنگ سے جان چھوٹی وہاں ایک نقصان اور متھے لگیا میرے میرے بہت سے برڈز وہ خراب ہو گئے کیسے خراب ہوئے کسی کی ٹانگ مطلب یوں سمجھ لیں ان کی بلڈ سرکولیشن بند ہو گئی ٹانگ میں لی پڑ گئے کسی کے گلے میں لی پڑ گیا کسی کی کہاں لی پڑ گیا یہ جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا بھائی جس کے بچے نکلتے گا مٹکی سے باہر اس مٹکی کو میں نے صاف کرنا شروع کیا اور پولیسٹر دینا بند کر دیا تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ کہ میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی جو لوگ روی ڈالتے ہیں روی ہوتی نا جو ہمیں انجیکشن کے بعد لگتی ہے روی وہ روی ڈال دیتے ہیں لوگ بھائی پولیسٹر ڈالتے ہیں کچھ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوگا پولیسٹر کیا پولیسٹر بہت نرم و ملائم چیز ہوتی ہے جو کہ تکیوں میں استعمال ہوتی ہے یہ جو تکی ہوتے ہیں سوفت سوفت سے تکیہ میں ملتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے میرے پاس کچھ یہاں مل گئی تھی میں لے کے آگیا ہوں کہ آپ کو دکھا بھی دیکھیں یہ چیزیں اس کو میں نے کیا کیا تھا ایسے نا ریزہ ریزہ کر کے دینا شروع کر دیا انہوں نے کیا کیا بڑے مزے سے اٹھایا اور لے گئے پر جیسا ہی ہوتا ہے جس طرح چھوٹے پر ہیں ان کو آلٹرنیٹ مل گیا انہوں نے پر نوشن چھوڑ دیا یہ لے گئے اب اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں دھاگے نوما ہے یہ جیسے مچھلی کی ڈور ہوتی نا اس کا بہت باریک حصہ سمجھ لیں ہوتا کیا ہے یہ پرندے کی ٹانگوں میں لپڑ جاتا ہے جس سے بلڈ سرکولیشن بند ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے تو اس کا نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے اگر اس ایریے میں لپڑ گیا تو یہ والا حصہ جو نا سوک جائے گا کالا پڑ جائے گا بے جان ہو جائے گا تو بڑ جو ہے وہ لنگڑا ہو جاتا ہے پھر اگر زیادہ ہی لپڑ گیا کسی کے گلے میں وہ پھر گلے کا پھندہ اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نیسٹنگ مٹیریل کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے مٹکی کے اندر جا کے گھانسوں میں لپڑ جاتا ہے تو اگر اس وقت کوئی پرندہ اس سے فس جاتا ہے تو وہ مٹکی کے اندر ہی فسا رہ جاتا ہے نہ وہ بھار آ پاتا ہے نہ وہ کھا پاتا ہے نہ کچھ وہ اندر ہی مرا رہتا ہے اور آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بہت سے ایسے کیسید بھی میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ اندر نیسٹنگ مٹیریل میں جو گھانس پوس پڑی ہوتی اس کے ساتھ لپٹا اس کے ساتھ لپٹنے کے بعد پرندے کے ناخن سے بھی لپٹ گیا وہاں پرندے نے جب بھار آنے کی کوشش کی وہ زور پڑا زور سے اور گرا جو ہے گھٹان تنگ ہو گئی وہ پرندہ وہاں ہی رہ گیا تو میں نے بہت سے لوگ کوئی دیکھا ہے بھائی وہ یہ بھی ڈالتے ہیں اپنی کالونی میں روئی بھی ڈالتے ہیں اور رسیاں بھی ڈالتے ہیں وہ رسی نہیں ہوتی ستلی جو ایک ریشمین ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اور جو آلو کے بورے سبزی آلے کے بورے میں ہوتی ہے وہ اس سے دور رہیں کوشش کریں نہ ڈالیں کیونکہ دیکھیں کوئی آخر تو نہیں آئی بھی نا اور آلٹرنیٹ ہیں تو کوکونٹ کے چھلکیں ہیں گھدا گھاس ہیں دوسری گھاس پوس ہیں ان سے کام چلالو ضرورت کیا ہے اپنے برڈ کو رسک میں رکھنے کی تو یہ ایوینڈنس زنیتی بھائی ایسا نہ کریں مجھے لوگ غلط بھی کہیں گے مگر بھائی میں نے نقصان اٹھایا تھا میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کا کام ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں خطرے سے کھیلیں یا نہ کھیلیں امید کرتا ہوں کہ سمجھداروں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انہیں سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے آپ کو ملیں گے نئی ویڈیو نئی ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ